اسلام علیکم دوستو and welcome to my channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بلوگر پر ای کومرس ویب سیٹ بنانا سکھاؤں گا اور جو theme میں use کرنے لگا ہوں اس میں آپ کو cash on delivery کی بھی سہولت موجود ہے مطلب cash on delivery کا feature بھی اس میں موجود ہے میں تھوڑا سے پہلے آپ کو theme کے بارے میں بتا دوں اس theme میں آپ products وغیرہ سب کچھ add کر سکتے ہیں product list کرنے کی تین طریقے ہیں تین آپ کو کہتے ہیں layout مل جاتی ہیں یہاں پہ latest random اور popular کے نام سے تین layers آجاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے آئیں تو یہاں پہ contact form آجاتا ہے کہ customer آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہاں پہ contact us کے ذریعے آپ کی shop کا address اور آپ کا mobile number وغیرہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد products for collections آجاتی ہیں یہاں پہ product category کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں for example میں نے jackets کے related products select کی ہے تو jackets آگئی میرے پاس اس کے علاوہ nightwear میں یہ سارے products add ہیں اس کے بعد get updates میں آپ کو ایک widget آجاتی ہے اور یہاں پہ social media icons بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا footer آجاتا ہے تو یہ سارا theme تھا basic theme جو آپ کو میں نے سمجھا دیا یہاں پہ front پہ آپ کو ایک slider بھی آجاتا ہے آپ کوئی بھی یہاں پہ product feature کے طور پہ add کر سکتے ہیں یہاں پہ product details میں جاتا ہوں تو یہ product details کا میرے پاس بے جائے یہاں پہ میں ساری product کی description وغیرہ بھی دے سکتا ہوں اور یہاں پہ نیچے review بھی دے سکتا ہوں اس کے بعد میں جیسے product کو add to card کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس اوپر card میں product add ہو جاتی ہے total price بھی یہاں پہ show ہو جاتی ہے اور view card اور checkout کی option مجھے مل جاتی ہے view card میں میں چلتا ہوں تو یہاں پہ total میرے پاس products آجاتی ہیں اور یہاں پہ proceed to checkout میں جاتا ہوں proceed to checkout میں میرے پاس ہمیں پورا ایک contact form مل جاتا ہے billing کے لیے اور یہاں پہ different payment method بھی ہمیں مل جاتے ہیں یہاں پہ bank transfer, check out payment, cash on delivery اور paypal کی option ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے یہ ساری payment method ہیں یہاں پہ جو customer ہے اپنی details وغیرہ enter کرے گا اور نیچے payment method اپنا select کر کے یہاں پہ order place کر دے گا order place کرنے کے بعد customer کو یہ order number generate ہو جائے گا یہاں پہ product کی details وغیرہ product کے charges اور shipping charges سب total یہاں پہ اس کو مل جائے گا customer detail میں اس کو اپنی ساری details وغیرہ مل جائے گی جو email اور mobile number اس نے دیا ہوگا اور یہاں پہ billing and shipping address بھی اس کو مل جائے گا جبکہ آپ کو جس gmail پہ آپ نے blogger کی website ملائی ہے اسی gmail پہ آپ کو inbox میں یہ ساری details وغیرہ آ جائیں گی یہاں پہ customer کی بھی ساری details آپ کے پاس آ جائے گی اور order کی بھی ساری details آ جائے گی یہاں سے آپ order بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس product کا order آیا ہے یہاں پہ product کے price اور shipping وغیرہ بھی total یہاں پہ include ہوگا تو دوستو یہ ہے آج کی blogger کی website جو کہ ہم create کریں گے تو بغیر time waste کی ہم tutorial کو start کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے google chrome open کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے google پہ blogger لکھ کے search کرنا ہے یہاں پہ blogger پہ ہمارے پاس blogger.com کی website آ گئی ہے اس پہ ہم click کرتے ہیں تو blogger.com میں میں آ گیا ہوں اگر آپ کو اس طرح کا interface نہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا gmail login کر لینا ہے اور یہاں پہ new blog آپ نے create کر لی ہے تو new blog میں سب سے پہلے آپ نے اپنی blog کا title لکھنا ہے جو آپ کی blog کا title ہوگا تو یہاں پہ میں online shop لکھ دیتا ہوں title میں اور اس کے بعد ہم نے blog address create کرنا ہے blog کا جو ہمارا url ہوگا تو یہاں پہ آپ نے check کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ وہ مجھے کہہ رہا ہے this blog address is not available تو یہ blog address available نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے جو بھی blog address available ہوگا آپ اسی کو ہی pick کر سکتے ہیں اوکے تو online mobile accessories shop یہ ہمارا blog address ہوگیا ہے ہمارا total address online mobile accessories.blogspot.com ہوگا تو ہمارا نیا blog create ہو چکا ہے یہاں پہ یہ سارا blog کا backend ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ different قسم کی ہمارا پر پینلز آجاتے ہیں یہاں پہ pages آجاتے ہیں comments وغیرہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں blog کا آپ کو frontend ایک مرتبہ دکھا دیتا ہوں جب ہم نیا blog create کرتے ہیں تو ہمارا frontend کس طرح کا ہوتا ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل simple سا ہمارے blog کا frontend ہے یہاں پہ ابھی کوئی editing نہیں ہوئی ہوئی یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو background کا بتا دوں یہ layout panel ہے یہاں پہ ہم theme کی layout وغیرہ کو customization کر سکتے ہیں یہ theme کا panel ہے یہاں پہ ہم totally اپنی blog sport blogger کا theme change کر سکتے ہیں اس میں different themes add کر سکتے ہیں یہ کچھ themes جو ہمیں freely available ہوتے ہیں blogger میں یہ آپ کو میں وہ دکھا رہا ہوں اچھا اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ میں آپ کو ایک theme کے بارے میں بتاؤں گا اس کا template ہم نے یہاں پہ upload کرنا ہے یہاں پہ جب template ہم upload کر لیں گے تو اس میں ہماری ساری e-commerce کی functionality enable ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو theme کے بارے میں بتاؤں sport commerce theme کا نام ہے جب آپ اسے download کریں گے تو آپ کو zip file میں یہ theme آپ کو مل جائے گا تو simply ہم نے اس zip file کو extract کر لینا ہے یہ ہمارے پاس sport commerce کا theme آ چکا ہے اس پہ اس کو ہم click کرتے ہیں sport commerce theme میں جاتے ہیں یہاں پہ اب ہمیں تین folder مر رہے ہیں first folder ہمارا documentation کا ہے second folder ہمارا template کا ہے اور last میں ہمارے پاس testing data کا folder ہے جس میں کچھ images وغیرہ ہیں یہ images ہمیں theme کے دوران customization میں کام آئے گی اور یہ کچھ products کی بھی images ہمیں دی ہوئی ہیں تو یہ ساری files ہمیں demo products add کرنے میں ہماری کام آئیں گی اب ہم template کے folder میں چلتے ہیں یہ ہمارے پاس دو files ہیں ان میں سے ہم نے اوپر والی file جیس developer والی file ہے اس کو ہم نے upload کرنا ہے اس سے پہلے میں یہاں پہ documentation own کر لیتا ہوں documentation پہ یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ live wise ساری چیزیں ہمیں theme کے related guideline دی ہوئی ہے یہاں پہ صرف ہم نے instructions کو follow کرنا ہے اور اپنی e-commerce کی website ہم نے create کرتے جانا ہے یہاں پہ theme کا سارا scenario لکھا ہو ہے کہ ہم نے template کس طرح upload کرنا ہے template کو ہم نے کس طرح اپنی website میں open کرنا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے template میں چلتا ہوں اس کو میں right click کر کے open with notepad کر دیتا ہوں notepad میں ہم نے اس theme کو open کر لیا یہ ساری theme کے ہمارے پاس coding آگئی اب اس کو ہم نے select all کرنا ہے یہاں پہ میں اس کو select all کرتا ہوں اور اس کو ہم copy کر لیتے ہیں میں اس کو دوبارہ copy کر لیتا ہوں اور اب اپنی website میں آتے ہیں یہ ہماری website تھی جو ہم نے create کی ہے اور اب ہم اپنا template apply کرنے کے لیے یہاں پہ edit html کی option پہ جائیں گے اب یہاں پہ blogger کے template کی ساری coding آ چکی ہے ہم نے simply اس کو select all کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنے template کی coding paste کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اب اپنے theme کی coding save کر لیتا ہوں اوکے تو coding ہماری save ہو چکی ہے یہاں سے میں back پہ جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو refresh کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم front end کو بھی refresh کر کے چیک کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا template یہاں پہ upload ہو چکا ہو ہے اب ہم نے template کو ساری customization کے ذریعے سارا ہم نے اس کو design کرنا ہے ہماری e-commerce website کے لیے دوستو یہاں پہ ہم documentation میں آ چکے ہیں پہلا step ہمارا installing template کا تھا وہ ہم نے complete کر لیا ہے تیسرے نمبر پہ اب ہم چلتے ہیں mobile template settings تو mobile template settings کے لیے edit html کے نیچے ہی mobile settings کی option آ جاتی ہے یہاں پہ ہم نے desktop mode کو on کرنا ہے تاکہ جو website ہماری desktop mode میں on ہے وہی website ہماری mobile mode میں بھی show ہو تو یہاں پہ میں اس کو mobile mode میں کرتا ہوں اوکے اب یہ ہماری shop mobile mode میں ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو desktop mode میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہی سیم ہمیں mobile mode میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہم نے settings کرنی تھی تو میں layout panel کو open کر دیتا ہوں یہاں سے mobile template settings ہماری ہو چکی ہے fourth number میں ہمارے پاس uploading logo ہے تو اب ہم نے logo upload کرنا ہے یہاں پہ ہم edit پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم choose file میں سے اپنا logo select کر لیں گے میں testing data کے folder میں ہی جاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس images کے folder میں انہوں نے ایک logo دیا ہوا ہے ہمیں تو یہی logo میں یہاں پہ upload کر لیتا ہوں آپ نے اپنی ویب سائٹ کے لیے اپنا logo upload یہاں پہ کرنا ہے تو logo ہمارا یہاں پہ upload ہو چکا ہے اگر آپ یہاں پہ اپنی shop کی description دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ description بھی دے سکتے ہیں description basically ہماری SEO میں help کرتی ہے تو یہاں پہ میں blog title بھی مطلب اپنی shop کا نام بھی change کر لیتا ہوں کیونکہ جو ہم نے address لکھا تھا اپنی ویب سائٹ کا وہ تھوڑا سا ہمارا change تھا تو یہاں پہ میں اسے complete کر لیتا ہوں ہماری ویب سائٹ کا address تھا online mobile accessories shop ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ complete کر لیتا ہوں اور نیچے میرے پاس blog description بھی موجود ہے میں وہ بھی write کر لیتا ہوں اوکی تو description میں نے write کر لی ہے اس کو میں save کرتا ہوں اور اب میں اس کو refresh کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا logo آ چکا ہے اور یہاں پہ ہمارا blog title بھی successfully change ہو چکا ہے جو ہماری blog title ہے وہ ہی ہمارا blog address ہے اوکی uploading logo logo ہم نے upload کر دیا ہے اب ہم نے working with menu اب ہم نے menu create کرنا ہے menu آپ کا یہاں پہ left side پہ menu show ہوگا جب ہم create کریں گے یہاں پہ main menu کے section کو میں edit کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہم نے اپنے menu کا نام دینا ہے آپ کوئی بھی menu کا نام دے سکتے ہیں میں یہاں پہ main menu enter کر دیتا ہوں اور یہاں پہ url میں میں hashtag کا symbol use کر لیتا ہوں اسی طرح میں یہاں پہ menu one لکھ لیتا ہوں یہاں پہ بھی hashtag کا symbol use کر لیتا ہوں کوئی بھی linkable text ہو تو ہمیں جب تک نہ پتا ہو کہ ہم نے یہاں پہ کیا link دینا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم hashtag کا word use کر لیتے ہوتے ہیں یہاں سے میں اس کو save کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم refresh کر کے check کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا main menu آ چکا ہے یہاں پہ جیسے click کریں گے menu ہمارا open ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ main menu لکھاوا اچھا نہیں لگ رہا میں دوبارہ اس کو edit کرتا ہوں اور اس کو میں menu 4 کہہ دیتا ہوں یہاں پہ اس کو save کرتے ہیں اس کو refresh کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ 4 سب سے نیچے چلا گیا ہے 1,2,3 اوپر نیچے ہو گیا ہے تو اس کی sorting بھی میں ٹھیک کر لیتا ہوں یہ 4 number ہے 4 number کو میں سب سے top پہ لے جاتا ہوں اور یہاں پہ اس کو save کر لیتا ہوں یہاں پہ again refresh کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4 اب میں چاہتا ہوں کہ 1 سب سے اوپر ہو اور 4 سب سے نیچے ہو تو میں again ان سب کی بھی sorting میں کر لیتا ہوں اوکے تو 1,2,3,4 ہمارے پاس sort ہو گئے ہیں یہاں پہ میں refresh کرتا ہوں اور ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارا menu بالکل exact اوکے ہو چکا ہے تو اس طرح آپ نے menu create کر لینا ہے اور menu کو edit وغیرہ اور sorting وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم next section پہ چلتے ہیں تو 1 minute یہاں پہ sub menu کبھی میں نے آپ کو بتایا نہیں sub menu ہم نے کس طرح add کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اس کو ہم edit کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک sub menu بنا لیتا ہوں اب sub menu کے لیے میں نے یہاں پہ underscore کا sign ڈالنا ہے سب سے پہلے پھر اس کا آگے نام آئے گا تو یہ sub menu create کرنے کا طریقہ ہے یہاں پہ میں اس کو add link کر دیتا ہوں اور اس sub menu کو میں menu 1 کے under کر دیتا ہوں اسی طرح میں sub menu 2 بناتا ہوں sub menu 3 بناتا ہوں sub menu 4 بناتا ہوں اوکے تو sub menu 3 تک میں نے menu بنائے ہے یہاں پہ میں refresh کر کے چیک کرتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں menu 1 کے نیچے sub menu 1 کی option ہے menu 2 کے نیچے sub menu 2 کی option ہے اس کے بعد میں یہاں پہ سارے ہی sub menu کو menu 1 کی under کر دیتا ہوں یہاں پہ refresh کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اب menu 1 کے نیچے سارے ہی sub menu آگئے ہیں تو اس طرح آپ menus اور sub menus add کر سکتے ہیں اگلا ہمارا section ہے adding slider background تو یہاں پہ میں website میں آتا ہوں یہ والا جو portion ہے نا یہ ہمارا slider کا portion ہے اور ابھی ہم اسی slider کا background image لگائیں گے یہاں پہ جو last والا header image background اس کو ہم click کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم image select کر لیتے ہیں یہ والی image میں fill hard select کر لیتا ہوں یہاں پہ اگر ہم نے image کی caption write کرنی ہے تو ہم وہ بھی write کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی link بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن ابھی میں ایسے ہی اس کو save کر دیتا ہوں اس کو ہم refresh کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارا background image آ چکا ہے اب ہم اپنے اگلے section پہ چلتے ہیں اگلا section ہے ہمارا working with slider تو ہم نے slider پہ background image جو لگائی ہے اب یہاں پہ ہم products وغیرہ add کریں گے یہاں left side پہ product کی detail وغیرہ آ جائے گی نام اور description اور right side پہ ہمارا پاس product کی image آ جائے گی تو میں واپس layout پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ نیچے جہاں پہ ہمارا پاس slider کی option آ رہی ہے یہ سارے ہمارے پاس sliders ہیں جو ہم edit کریں گے اور ان پہ product ہم upload کریں گے تو یہاں پہ میں first slider کو edit کرتا ہوں یہاں پہ title میں جو ہمارا پاس نام ہے یہاں پہ bracket سے پہلے پہلے ہمارا پاس نام ہے product کا اور bracket کے اندر جو ہے وہ product کی category ہے یہاں پہ caption میں ہم description write کریں گے کوئی بھی چھوٹی سی description write کر لیں گے جس میں ہم main features وغیرہ اس میں بتائیں گے یہاں پہ ہم choose file میں میں product image add کر لیتا ہوں یہاں name میں bracket سے پہلے پہلے جو select کیا ہے وہ اس product کا name ہوگا اور bracket کے اندر جو ہے وہ ہم category بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم company کا نام بھی دے سکتے ہیں یا کوئی بھی یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اس کی company وغیرہ یا category وغیرہ تو یہاں پہ men's clothing لکھا ہوا ہے اس کو میں change کر دیتا ہوں men's t-shirt لکھ دیتا ہوں یا خالی men's shirts لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو save کرتے ہیں اور ویب سیٹ میں میں refresh کر کے چیک کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا product add ہو چکا ہے یہ ہماری product کی category بھی آگئی ہے میں دوبارہ product edit میں جاتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں پہ replace ہوئی ہے تو یہاں پہ men's shirt product category ہے جو کہ bracket میں آگئی اور bracket سے جو باہر ہے وہ ہمارا product name آگیا اسی طرح ہماری product کی description caption میں ہم نے write کر دی اس کے بعد product کا link ہوتا ہے جب ہم product add کریں گے تو یہاں پہ ہم link paste کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا scenario ہے product adding کا اور picture جو ہے ہماری وہ picture ہم نے یہاں پہ لگا لیا اس کو میں save کرتا ہوں اور میں اسی طرح دو تین slider ready کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آجے اچھا اب یہاں پہ ایک بات ہم نے سمجھتی ہے یہ میں نے br کا tag لگایا ہے یہ br کا tag کس لیے use ہوتا ہے اگر ہم نے description میں ہم نے points دینے ہو for example ہم نے کچھ points ہم نے دینے ہو اور line چھوڑنی ہو تو یہ br کا tag basically ہمارے پاس next line میں جانے کیلئے use ہوتا ہے یہاں پہ میں نے تین چار points لکھے ہیں اور points کے درمیان میں نے br کا tag use کیا ہے تو یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں smooth and silky material full comfort cloth تو یہاں پہ میں نے points highlight کی ہیں product کے related اب یہ points بنانے کے لیے میں نے br کا tag use کیا ہے تاکہ ہر point ہمارا next line سے start ہو سکے اب اسی طرح میں ایک اور product add کروں گا اور اس کی description میں میں br کا tag use نہیں کروں گا تاکہ ہمارے پاس ایک paragraph کی صورت میں product کی description آجے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں product کی جو description وہ ایک paragraph کی صورت میں آ چکی ہے تو اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اگر ہم نے products کی sorting چینج کرنی ہو تو ہم اس طرح dragon robe کے زریعے products کی sorting بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اب یہ save ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو refresh کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری product کی sorting چینج ہو چکی ہے پہلے products کی sorting الادہ تھی اور اب ہم نے جیسے sorting کیا اس کی ویسے sorting ہو چکی ہے یہاں پہ اب میں ایک اور product add کرتا ہوں میں نے mobile accessories کے related ایک اور product add کیا ہے تو میں یہاں پہ اس کو refresh کر لیتا ہوں اور ہم اپنا product دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک samsung کا original adapter میں نے product add کیا ہے تو اس طرح ہم کوئی بھی اپنا product بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مزید sliders کہاں سے add کرنے ہیں یہاں پہ add a widget کی option پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ scroll down ہم کرتے ہیں ہمارے پاس image کا ایک gadget آئے گا تو یہ ہمارے پاس image کا gadget آ چکا ہے یہ وہی gadget ہے جو ہم نے slider add کرنے کے لیے use کیا ہے پیچھے template میں جتنے بھی ہم نے sliders کو edit کیا ہے وہ یہی image کا widget ہے تو یہاں پہ میں نے philips کے headphones add کیے ہیں اسی image والے gadget کو use کرتے ہوئے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اوکے تو یہ ہماری product آ چکی ہے اس کے بعد working with slider والا part ہمارا complete ہو گیا ہے آگے چلتے ہیں ہم adding horizon section background تو جیسے ہم نے پہلے background add کیا تھا اب ہم next section پہ background add کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک contact form کا widget ہمارے پاس ہے تو اس widget کے پیچھے اب ہم نے background apply کرنا ہے تو یہاں پہ horizon section میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ third number پہ ہمارے پاس horizon image background کی option موجود ہے یہاں پہ اب ہم image اپنا add کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے background image use کرنا ہے تو یہاں پہ اب میں دوسری والی image use کر لیتا ہوں background کے لیے اوکے یہ upload ہو چکی ہے یہاں سے ہم اس کو save کرتے ہیں اور website کو ہم refresh کر کے check کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا background add ہو چکا ہے اور اب contact form زیادہ اچھا visualize ہو رہا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ footer والا section ہے یہاں پہ جو نام لکھا ہوا ہے اس کو change کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو پہلے save کر لیتا ہوں اب footer میں میں اس name کے text کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو search کرنا ہے یہاں سے میں theme کے panel میں آتا ہوں اور یہاں پہ ہم html edit html پہ ہمارے پاس theme کی coding آگئی تو یہاں پہ ہم نے search کرنا ہے search کرنے کے لیے ہم نے control f press کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس search کے option آجے گی تو اسی name کو میں یہاں پہ paste کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس result آگے ہے اب ہم نے اس کو change کرنا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو remove کر لیتا ہوں تو facebook کا page میں نے یہاں پہ link کر دیا ہے اس کو اب میں save کر لیتا ہوں اور ویب سائٹ میں refresh کر کر ہم اس کو check کر لیتے ہیں یہاں پہ عبد المتین آگیا ہے اس کو open in new tab میں کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرا facebook کا page آجیتا ہے اوکے تو یہ footer والا ہو گیا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو click کریں گے تو یہاں پہ تو یہاں ہماری website open ہو جائے گی یہاں پہ میں year change کر لیتا ہوں اسی میں ہمارے پاس ہو گا یہاں پہ 21 کر دیتا ہوں اب 21 ہم نے کر دیا اس کو میں یہاں سے save کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس 2021 ہو گیا تو footer کا section بھی ہمارے پاس complete ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اپنے اگلے section میں جاتے ہیں product adding section میں تو product adding کے لیے آپ پوسٹ میں جانا ہے پوسٹ کے option میں اور یہاں پہ پوسٹ پہ کلک کر دینا ہے اب یہ new پوسٹ کا interface ہے new product کا interface ہے یہاں پہ title دیں گے یہاں پہ description وغیرہ دیں گے یہاں پہ labels option ہے یہاں پہ ہم product set کریں گے اور یہاں پہ دوسری options بھی ہے جو ہم ساتھ ساتھ cover کرتے جائیں گے تو کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس product کا title product description وغیرہ میں نے یہاں پہ سب کچھ ready کیا ہو ہے یہ ساری چیزیں آپ نے product add کرنے سے پہلے ready کرنی ہوتی ہے تو جیسی product ہوگی آپ نے اس لحاظ سے title اس description وغیرہ ready کر لینی ہے اور ساتھ اس کی pictures وغیرہ بھی تو یہاں پہ میں title اور description میں نے یہاں پہ add کر دی ہے تھوڑا سا میں اس description کو formatting کر لیتا ہوں تاکہ description پڑھنے میں آسانی ہو اور جو main highlights ہیں وہ واضیہ ہو جائیں یہاں پہ product image بھی upload کر لیتا ہوں product image میں نے پہلے سے ریڈی کر کر لیتا ہوں یہاں پہ image upload ہو گئی ہے تو اس کو میں center align کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو original size پہ کر دیتا ہوں تو اب میں اس کو save کر ہوں اور ہم front end پہ جا کے ویب site پہ جا کے اپنی product دیکھ لیتے ہیں کہ product add ہو گئی یا نہیں ہو گئی اوکے تو product یہاں پہ میری add ہو چکی ہے یہاں پہ picture دیکھ سکتے ہیں product جو ہم نے add کی ہے product تو میں product کو click کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں product details وغیرہ ہمارے پاس آ چکی ہے یہاں پہ نیچے description وغیرہ بھی آگئی ہے جو میں description write کی تھی وہ بھی ہمارے پاس آگئی ہے اور add review کی option بھی ہمارے پاس آگئی ہے تو price میں نے اس کی set نہیں کی تو میں یہاں سے دوبارہ اس کو edit کر کے labels کی option میں میں price set کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو $50 کر دیتا ہوں میں underscore 50 لکھا یہاں پہ بھی میرے پاس price $50 آج گئی ہے لیکن یہاں پہ مجھے اس کی picture جو ہے وہ اچھی picture نہیں لگ رہی کیونکہ template ہمارا ہے وہ اس picture کو صحیح adjust نہیں کر پا رہا تو میں transparent picture add کرتا ہوں جس کا background نہ ہو تا کہ ہمارے template کے ساتھ صحیح اپلوڈ کرتی ہے یہاں سے بھی میں اس کو original size پہ کر دیتا ہوں اس کو update کر دیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے update کر لیتے ہیں اور یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اوکے تو اب theme کے ساتھ ہماری picture بلکل صحیح آگئی ہے تو یہاں پہ product detail میں بھی ہمارے پاس picture بلکل ٹھیک آ رہی ہے تو جیسا کہ میں نے product کی picture change کی ہے تو یہاں پہ میرے پاس data cable product ہے تو میں اس ہی details بغیرہ لکھ ہمارا final ہو گیا ہے اب میں ایک اور product یہاں پہ add کر لیتا ہوں میں product add کروں گا جو ہم نے slider میں add کیا تھا philips headphones philips کے headphones میں یہاں پہ add کر گا یہاں پر picture بھی add کر لی تو ہم یہاں پہ product دیکھ سکتے ہیں یہ product میں نے پچھلے product ہی رہنے دیا description کو بھی چینج نہیں کیا تو یہاں پہ ہمارا final product آگیا ہے اس product کو میں slider والے product کے ساتھ لنکھ کروں گا یہ جو ہمارے پاس philips headphones ہے slider میں تو اس کو product میں add کرنے کے لیے میں یہاں پہ product کو open کرتا پرودکٹ کے url کو میں یہاں پہ کوپی کر لیتا ہوں اور واپس layout کے پینل میں جا کے ہم اس slider کے section میں چلتے ہیں یہ philips کے headphones ہیں یہاں پہ میں اس کو edit کرتا ہوں اور یہاں پہ میں link پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ product کا link ہم نے paste کر دینا کرتا ہوں تو میرے پاس دوبارہ product کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اگلے section میں contact form کے ساتھ یہ direct نام کی widget ہوتی ہے اس widget میں ہم اپنی shop کے related بتا سکتے ہیں اپنا email اور phone number وغیرہ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے میں edit کر کے contact us لکھ دیتا ہوں اب اس میں ہم نے icons کو use کرتے ہوئے description کس طرح لکھنی ہے تو وہ documentation میں چیک کر لیتے ہیں text widget in horizon section اس section میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے icon code کو use کرتے ہوئے icons enter کرنے ہے اور ساتھ اپنا text ہمارا ہوگا enter کر کھا رہے ہیں ہمارے پاس icon code ہے اس کو hashtag مدد سے لکھنا ہے اور بعد میں اپنا باقی text لکھ دینا ہے icon code کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے double hash ڈال na ہے اس کے بعد icon code جو ہوگا دینا ہے اور اس کے بعد double hash ڈال دینا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں میں کوئی بھی icon search کر ہوں اور اس کو free پہ ٹک کر دیتا ہوں تاکہ جو icons freely available ہے ان کو میں use کر سکتے تو icon use کر نے کے لیے میں کوئی icon select کر لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس is HTML code ہمیں دے دی جاتا ہے یہ HTML code کو میں копی کیا اور میں اپنے که کہتے ہے widget edit widget کے section میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اب اس میں سے جو چیز required ہے وہ ہے صرف درمیان والا map maker alt ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہتے ہے ہمارے پاس یہ fa اور fas ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو میں ان کو remove کر دیتا ہوں اور جو چیز ہمیں required ہے میں اس ہی use کر لیتا ہوں تو یہاں پہ double hashtag ڈال کے icon paste اور double hashtag write کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں وہ hi text write کر دیتا ہوں جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے میں اس text کو write کر لیتا ہوں تا کہ ہم چیک کر لیں ہمارا icon show ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اوکے تو اب اس کو میں save کر کے چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم refresh کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمارا icon نہیں آیا icon کے code ہی آرہے ہے کہ کیا یہاں پہ ہماری mistake بھی ہے یہاں سے alt word remove کر دیتا ہوں صرف map marker ہی use کر لیتا ہوں جو کہ ہمیں documentation میں بھی دکھایا ہوا ہے تو یہاں سے اب میں دوبارہ اس کو refresh کر کے چیک کر لیتا ہوں دوستو ابھی بھی ہمارا icon نہیں آیا یہاں سے اب مجھے کچھ coding چھرنی پڑ نی ہے coding کے ساتھ کچھ ہو اور ایسا مجھے چینجنگ کرنی پڑنی ہے یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ چینجنگ کیا کرنی ہے مجھے 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 اکی دوستو تو icon ہمارا آ چکا ہے لیکن یہاں پہ icon کے نیچے text آیا ہے مطلب next line میں آیا ہے تو ہم نے اس کو same line میں کرنا ہے یہاں سے میں یہاں پہ simply اس کو backspace کر دیتا ہوں اور پھر اس کی coding automatically generate ہو جائے گی یہاں سے ٹھیک ہے اس کو اب ہم save کر کے check کر لیتے ہیں اوکے تو ہمارا icon بھی صحیح ہے اور text بھی صحیح آگیا اب ہم پورا text یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جو بھی shop کا address ہو گا آپ نے یہاں پہ لکھ اوکے دوستو تو یہاں پہ میں نے سارا text write کر لیا ہے اسی طرح میں نے icon بھی write کر لیا ہے جس طرح ہمیں documentation میں بتایا گیا تھا یہاں سے اب میں save کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو check کر لیتے ہیں اوکے دوستو تو یہاں پہ ہمارا contact as بھی دے دیا یہاں پہ ہم اپنی shop کے بارے میں بتا سکتے ہیں shop کی description وغیرہ بھی write کر سکتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس next section ہے next section میں enable subscribe form کرنا ہے تو subscription form ہم enable کرنا ہے تو یہاں پہ ہم backend پہ دوبارہ آتے ہیں اور یہاں سے get updates کو میں edit کرتا ہوں یہاں پہ آپ نہیں کرنا کچھ نہیں ہے صرف یہاں پہ mention ہو ہے کہ جس gmail پہ blogger کا account بنایا ہوا ہے اس gmail پہ آپ notification send ہوں گے تو save کرنے کے بعد میں چیک کر لیتا ہوں کہ enable ہو گیا ہے اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا subscription form add ہو چکا ہے اس کے بعد واپس documentation میں چلتے ہیں یہاں پہ enable subscribe form ہم نے کر دیا ہے اب ہم نے add social icons کر نے تو یہاں get updates کے نیچے social link کی option ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں سے جیسے documentation میں دکھایا ہو ہے کہ آپ نے new site name میں facebook link دینا ہے اور new site url میں facebook url لکھ دینا جو آپ url دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے facebook page url دیا ہے تو میں try کر لیتا ہوں یہاں پہ show ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو یہاں پہ facebook icon آچکا ہے میں open new tab اس کا مطلب ہم نے facebook link site سے لگا لیا ہے اب میں کچھ اور social media links بھی add کروں گا جیسے twitter instagram all ڈنگ وغیرہ آپ جون جون سا social media یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں simple آپ نے name link دینا ہے اور url رج دینا ہے اوکی تو یہاں پہ refresh کر کے میں چیک کر لیا یہاں پہ ہمارے پاس سارے links آ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے adding static pages کرنا ہے static pages ہم ایڈ کرنے ہے for example contact us یا about us تو یہاں پہ ہم pages کے section میں چلتے ہیں یہاں پہ فیلحال کوئی page نہیں ہے تو میں new page پہ کلک آدھتے ہیں ہماری team کوئی ہے جو manage کرتی ہے business کو ان سب کی ڈیٹیل یہاں پہ ہم about us کے page میں بتاتے ہیں تو ابھی میں نے یہاں پہ simple this is online shop میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا ہے as a description اور اس کو ہم publish کر لیتے ہیں about us page ہمارا complete ہو گیا اس کے بعد ہم contact us کا page یہاں سے create کر لیتے ہیں about us اور contact us دونوں pages ہمارے create ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں پہ ان کو display بھی کروانا ہے تو display کے لیے میں واپس layout میں چلتا ہوں اور یہاں سے ہم پیج والے section میں جانا ہے folder section 2 اس کو میں edit کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس سارے pages آ جائیں جو ہم create کیے ہیں ان کو آپ ٹک کر نا ہے وہ automatically add ہو جائیں گے یہاں پہ آپ order بھی change سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ہم link دے سکتے ہیں کسی اور دوسری website دے سکتے ہیں اور اپنی website میں سے بھی کسی special product لنک ہم دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو save کر لیتا ہوں اور ہم واپس اپنی website میں آکے چیک کر لیتے ہیں اوکے تو ہمارے pages بھی یہاں پہ آ چکے ہیں اور جو ہم نے external link create کیا تھا وہ بھی یہاں پہ display ہو چکا ہے تو static pages ہمارے complete ہو گیا بلکہ اگر یہاں پہ میں جو contact us اور about us کا page create کیا تھا وہ اگر میں اس menu میں add کرنا چاہتا ہوں تو یہاں ہوں یہاں پہ page کا view آ گیا میں یہاں سے ان کا link copy کرتا ہوں اور link ہم واپس menu میں edit کر کے یہاں پہ link بھی paste کر دیتے ہیں یہاں سے آپ میں refresh کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے pages add ہو چکے ہیں menu میں create کیے تھے اس کے references کو ہم enable کر نا ہے اس کے لیے میں واپس back end میں آتا ہوں اور یہاں پہ settings کے panel کو open کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نیچے scroll down کر نا ہے اور meta tags کے under ہمارے پاس enable search description option آجاتی ہے اس کو میں on کر لیا اور میں description paste کر دیتا ہوں پہ اگر ہم sale لگانی ہوں تو وہ کیسے لگانے ہے اگر کوئی product ہم out of stock ہو جائے تو اس کو ہم website میں کس mention کریں گے تو سب سے پہلے first دیکھ لیتے ہیں اگر ہم product price $40 $ 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 ممے کے بعد مائنس 40 لکھ دیں گے مائنس 40 کا مطلب کہ یہ پہلے 40 ڈالر کی تھی اور اب سیل پہ یہ پروڈکٹ 39 ڈالر کی ہے میں آپ کو اپنی پروڈکٹ ایڈٹ کر کے آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں میں پروڈکٹس میں آ جاتا ہوں جو پروڈکٹس ہم نے ایڈ کی تھی یہاں پہ میں 50 کے ساتھ کومہ دے کے مائنس 100 لکھ دیتا ہوں مطلب ہو جائے گا پہلے یہ 100 ڈالر کی تھی اور اب سیل میں یہ 50 ڈالر کی ہے تو میں فرنٹ اینڈ میں آ کے چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم اون سیل کا ٹیک دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کی پرائز 100 ڈالر تھی اور اب اس کی پرائز 50 ڈالر ہو چکی ہے اس کے بعد اگر ہم نے آؤٹ آف سٹوک کا لیبل دینا ہو تو میں سیمپلی پروڈکٹ کو ایڈٹ کرتا ہوں یہاں پہ کومہ دے کے ایکس لیمیٹری مارک اور زیرو میں پوٹ کر دیتا ہوں اسے اپڈیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں اوکے تو یہاں پہ ہمارا آؤٹ آف سٹوک کا لیبل آ گیا ہے میں واپس اس کو صحیح کرتا ہوں اور اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں اوکے تو اب ہمارا آؤٹ آف سٹوک والا لیبل ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ ہے امپورٹنگ ٹسٹنگ ڈیٹا اب تھیم کے ساتھ ہمیں کچھ ٹیسٹ ڈیٹا بھی دیا گیا ہے اس کو ہم نے امپورٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ یہ سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے میں آپ کو پروسیجر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے سیٹنگ کے فینل میں جانا ہے اور سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور کرتے جانا ہے یہاں پہ ہمارے پاس مینج بلوگ کی اوپشن آئے گی مینج بلوگ کی پسٹ اوپشن میں ہمارے پاس امپورٹ کونٹینٹ آئے گا یہاں سے ہم نے ڈیٹا ایمپورٹ کرنا ہے ڈیٹا آپ کو تھیم کے ساتھ مل جائے گا تھیم میں ہمارے پاس سپورٹ کومرس ٹیسٹنگ ڈیٹا کا جو فولڈر ہے وہاں ہمارے پاس یہ ایکزیمل کی فائل ہمیں ملے گی اس کو ہم نے ایمپورٹ کر لینا ہے اب اس کو ایمپورٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ پروڈکٹس ڈیمو پروڈکٹس آٹومیٹکلی آپ کی ویب سائٹ میں اپلوڈ ہو جائیں گے ڈیمو پروڈکٹس آپ کی کٹیگریز وائز بھی ہوں گے اور آپ کی تھیم کو اور زیادہ پاورکول اور زیادہ اچھا ڈیزائن دے دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پروڈکٹ ایڈ ہو گئے ہیں اور اگر ہم سکرول ڈاؤن کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کولیکشن کے نام سے ایک سیکشن بن چکا ہے جہاں پہ پروڈکٹس کٹیگریز وائز ہمیں شو ہو رہے ہیں یہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں وہ سارے کٹیگریز وائز ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد جو اگلے سیکشن ہے ہمارا وہ ہے بلوگ ویجڈ سیٹنگز کا بلوگ ویجڈ سیٹنگز میں ہم بلوگ پوسٹ کی جو ویجڈ ہے اس کی کچھ سیٹنگز کریں گے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم لے آؤٹ میں چلتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بلوگ کا سیکشن ہے تو یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں انپوٹ تا نمبر اور پوسٹ اون مین پیج بائی ایٹ ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایٹ لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ باقی ساری سیٹنگز دیکھ سکتے ہیں آپ نے باقی سیٹنگز کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف اس کو آپ نے نمبر ایٹ کر دینا ہے اس کا بیسیکلی فائدہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس ہونک پیج پہ سیون پروڈکٹس شو ہو رہے تھے تو جیسے ہی میں نے اسے ریلوڈ کیا ہمارے پاس یہاں پہ ایٹ پروڈکٹس شو ہونے شروع ہو گئے ہیں میں آپ کو نیچے کلیکشنس والے سیکشن سے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں یہاں سے میں وومنز کلوٹھنگ والی کٹیگری کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ویو آل پروڈکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ پیج دے سکتے ہیں اس پیج میں ہمارے پاس آٹ پروڈکٹ ہی شو ہو گئے اگر ہم نے مزید پروڈکٹس دیکھنے تو وہ نیکس پیج میں ہوں گے مطلب ایک پیج میں آپ کو آٹ پروڈکٹس شو ہو گئے تو یہ آپ پہ ریلوڈ کرتا ہے آپ نے آٹ پروڈکٹس ایک پیج میں رکھنے ہیں یا دس پروڈکٹس ایک پیج میں رکھنے ہیں ٹوٹلی آپ پہ ریلوڈ کرتا ہے اس کے بعد نیکس سیکشن ہمارا ہے چینج اوٹس کلر اینڈ بیٹراؤنٹ تو کچھ کسٹمائزیشن کی اپشن بھی میں سب سے ارڈ میں اڈواس اپشن ک گختل کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم гл Vilみ V جیلوڈ ح outrage کسٹمائزیشن کے اپشن مل جاتی ہمیں اگر آپ تھوڑا بہت کسٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں فونٹ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا فونٹ کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ سیکشن پر چلتے ہیں اگلے سیکشن ہمارا ٹرانسلیٹنگ کا سیکشن ہے اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کی لینگویج چینج کرنی ہو تو یہ اپشن آپ کے لیے ہے ٹرانسلیٹنگ اوپشن سے تھیم کی جو ڈیپولڈ لینگویج ہے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اس میں کچھ کسٹمائزیشن بھی آپ کر سکتے ہیں وہ سارا یہاں پہ مینچن ہے تو اس سیکشن کو میں خود سے پرفارم نہیں کروں گا کیونکہ انگلیش میں ہی ویب سائٹ زیادہ سہی رہتی ہے اور ایسیو پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو انگلیش ہی ایسیو میں سب سے زیادہ پرفارمنس دکھاتی ہے تو میں اس اپشن کو سکپ کرتا ہوں اور نیکسٹ سیکشن پہ چلتے ہیں ویریے بلز کی سیکشن پہ ویریے بلز سیکشن پہ ویریے بلز سیکشن بہت ایمپورٹن سیکشن ہے اس سیکشن میں ہم نے ایٹبین کی ساری سیکشن سیکشن کرنی ہے اس سیکشن میں ہم کوپن کوڈ ڈسکس کریں گے گرنسی کوڈ ڈسکس کریں گے ہم نے ڈیپرنٹ پیمنٹ میتھڈ کو کس طرح ایکٹیب کرنی ہے for example check payments کو ہم نے کس طرح active کرنا ہے اور paypal وغیرہ کو کس طرح active کرنا ہے یہ ساری options ہم نے variables کے section میں complete کرنی ہے اوکے تو سب سے پہلے coupon codes ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی website میں کوئی coupon code لگانا ہو تو وہ کیسے ہم enable کر سکتے ہیں for example ہم نے 25% off پہ xmas25 کے code پہ ہم نے coupon code بنانا ہو تو ہم نے variable میں input value اس طرح لکھنی ہے جیسے ہمیں یہاں پہ highlighted ہے اس کے علاوہ اگر ہم 25% کے ساتھ 5% اور discount دینا چاہتے ہیں new year discount تو ہمیں ہمارا coupon code اس طرح کا ہوگا جس طرح یہاں پہ mention ہے اس کے بعد ہم currency code پہ چلتے ہیں currency code میں ہمارے پاس یہ ساری currencies آ جاتی ہیں اگر آپ نے اپنی website پہ کوئی اور currency apply کرنی ہو for example ابھی جو default currency ہے وہ ہے dollar تو اگر ہم نے اس کو euro میں change کرنا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے euro میں اس کو کیسے change کرنا ہے یہاں پہ ہم variables کی section کو edit کرتے ہیں اور یہاں پہ جس طرح انہوں نے کہا ہوا ہے ہم اس طرح یہاں پہ currency code add کرتے ہیں اس کو میں سالتا ہوں یہاں پہ ہماری currency change ہو چکی ہے یہاں پہ جتنی بھی prices ہم نے set کی تھی وہ ساری اب euro میں convert ہو چکی ہے automatically جو ہم نے price رکھی تھی dollar میں وہ اب ہمیں euro میں show ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ ساری currencies ہے آپ ان میں سے کسی بھی currency میں اپنی website develop کر سکتے ہیں for example میں indian rupee کو try کرتا ہوں دوبارہ یہاں سے میں edit کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں currency code لکھتا ہوں اور نیچے inr بلکہ میں اسی کو edit کر لیتا ہوں یہاں پہ میں inr لکھ دیتا ہوں اس کو save کرتے ہیں تو indian rupee ہم check کر لیتے ہیں اوکے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ rupee میں convert ہو چکی ہے جو کہ ہمارے پاس indian rupee ہوتا ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس indian rupee میں ہی currency آ رہی ہے تو اس طرح آپ currency بھی change کر سکتے ہیں اگر کوئی اور currency آپ نے dollar کے علاوہ اگر آپ نے کوئی currency add کرنی ہو تو آپ وہ بھی اس method کے ذریعے currency change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم currency sign currency sign ہم نے change کر لیا ہے default جو ہوتا ہے وہ dollar کا sign ہوتا ہے اس کے بعد paypal email ہم نے integrate کرنی ہے تو paypal کہاں پہ option آتی ہے ہمارے پاس جب ہم payment پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس paypal کے ذریعے payment کرنے کی option آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں check out page پہ آیا یہاں پہ یہ میری product کی ساری retail ہے اور یہ نیچے میرے پاس paypal کی option آ رہی ہے تو paypal کو active کرنے کے لیے بھی ہمیں paypal کی settings وغیرہ کرنی پڑنی ہے settings کرنے کے بعد user اپنا paypal account یہاں پہ enter کر کے place order کر دے گا اور اسے order place ہو جائے گا اس کے بعد next option ہماری shipping free adjust کرنے کی ہے تو یہاں سے میں shipping free بھی adjust کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ساری store کی details ہم نے enter کرنی ہے یہ store کی details ہمیں check payment میں کام آئے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں check payment کی بھی ہمارے پاس option ہے تو ابھی فیلحال ہمیں default address show ہو رہا ہے ہم نے اپنی show کا address انہی کی مدد سے enter کرنا ہے اسی طرح bank transfer کی جو option ہے اس کو use کرنے کے لیے ہم نے bank کی details بغیرہ add کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ options آ جاتی ہیں کہ ہم نے کون کون سا payment method active رکھنا ہے for example enable direct bank transfer enable check enable cash on delivery اور enable paypal تو ان میں سے میں کسی کو بھی disable بھی کر سکتا ہوں اور enable بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس option ہے for example میں یہاں پہ صرف enable cash on delivery کرتا ہوں میں باقی سب کو disable کر دیتا ہوں اور صرف cash on delivery جو ہماری اس ویڈیو کا main focus ہے cash on delivery کا اس کو میں صرف own کرتا ہوں اور باقی ساری payment options کو میں disable کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں variables کے section کو edit کرتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے direct bank transfer کو میں disable کرتا ہوں یہاں پہ اس کو spaces دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں false لکھ دوں گا جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے input false to disable it تو یہاں پہ میں نے اس کو disable کر دیا اس کو میں save کر لیتا ہوں اور اب ہم اپنی payment option میں جا کے چیک کر لیتے ہیں اوکے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس direct bank transfer کے option ختم ہو چکی ہے یہاں سے اب میں باقی payments option کو بھی disable کر دیتا ہوں اوکے دوستو تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کوئی بھی payment option plan نظر نہیں آرہا ہے صرف cash and delivery میرے پاس available ہے یہاں پہ جو customer ہے اپنی details وغیرہ enter کرے گا اور نیچے payment method اپنا select کر کے یہاں پہ order place کر دے گا order place کرنے کے بعد customer کو یہ order number generate ہو جائے گا یہاں پہ product کی details وغیرہ product کے charges اور shipping charges سب total یہاں پہ اس کو مل جائے گا customer details میں اس کو اپنی ساری details وغیرہ مل جائے گی جو email اور mobile number اس نے دیا ہوگا اور یہاں پہ billing and shipping address بھی اس کو مل جائے گا جبکہ آپ کو جس gmail پہ آپ نے blogger کی website بنائی ہے اسی gmail پہ آپ کو inbox میں یہ ساری details وغیرہ آ جائیں گی یہاں پہ customer کی بھی ساری details آپ کے پاس آ جائے گی اور order کی بھی ساری details آ جائے گی یہاں سے آپ order بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس product کا order آیا ہے یہاں پہ product کی price اور shipping وغیرہ بھی total یہاں پہ include ہوگا تو دوستو یہ ہمارے پاس blogger کا theme ہے جو کہ ہم نے use کیا ہے اس پوری ویڈیو میں اگر آپ بھی blogger میں website بنانا چاہتے ہیں جس میں cash and delivery کی بھی feature available ہو آپ یہاں سے spot commerce کا template purchase کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ purchase نہ بھی کرنا ہو تو آپ internet پہ search کریں آپ کے پاس spot commerce کا template آپ کو internet سے free بھی مل جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کوئی بھی problem ہو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگے تو مجھے comments میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ خافظ